شکشاہ کی بات کہی ہے آپ نے کہا کہ شکشاہ پرابط کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا پچھلے دن میں ایک خبر ہم نے چلائی تھی جس میں گندی نالی میں پرائیمئر سکول کے بچے گندی نالی صاحب کر رہے تھے سردی کا موسم تھا اور یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہم دچلت ہوئے اور ہم لوگوں نے خبر چلائی حالانکہ ہمیں پریشر کیا گیا اس خبر کو روک کیا جائے کسی طریقے سے سیٹیلمنٹ کی جائے لیکن اس خبر کو نہیں رکا گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں کی یہ مانسک جو سوچ یہ سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں کیسی مانسکتا ہوگی جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سرگاری سکولوں سنسار جی دیکھئے ایک بڑی دکت ہمارے سامنے ہے سرگاری سکولوں کو دیکھیں ٹیچرز تتھا قدید دنچی جاتیوں سے ہیں اور پڑھنے والے تقریبا سرگاری سکولوں میں بچے سارے بچے ہمارے ہیں اب کیونکہ وہاں پہ تنگھا اچھی ہے اور پینچن ہے اور بڑیا فیسیلٹی ہے تو ٹیچر لگنے میں تو ان کو تتھا قدید دنچی جاتی کہ لوگوں کو پیٹ دند ہوتا نہیں تو وہ ٹیچر تو لگ جاتے ہیں وہاں پہ پر پرنسیپل بن جاتے ہیں سب کچھ آ جاتا نہیں لیکن کیونکہ بچے ہونکے تو اپنے پڑھ رہے ہیں اچھے اچھے سکولوں میں کوئی دی بین میں پڑھ رہا ہوگا کوئی دیلی پبلک سکول میں پڑھ رہا ہوگا بڑیا سکولوں میں سرکاری سکولوں کے بچے ٹیچروں کے بچے بڑیا بڑیا پرائیوٹ سکولوں میں اچھے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ باہر بورڈی میں ہے کہ یہ تو فالون میں بھی ہوگے لیکن ان کو پتا ہے یہ جو بچے باقی آ رہے ہیں یہ ایسی 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 کے بچے ہیں اب تتھا قدھیت اونچی جاتی کہ یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی مانسکتہ رہتی ہے جیسے بادمی کی سماج کی بچے ہوں گے تو یہ کیا کہیں گے ا幅ی انہوں کو زہنے وہ رہا ہوں گے۔ کیونکہ ان نسکتہ کی اس نہیں سکتا کیوم brighten این اور افراد کی بچے ہے ان سے کوئی بھی کام کروگو چائے دھو ہے اور کچھ بھی کرو دوہ دو چو کی بچے ہیں تو ان کی مانسکتہ کی اسی کے لئے سیوار اب کو ٹھیکش بھی کام کرنے کے لیے سوار رہے ہیں ایک پانون تو یہاں پر کہتا ہے کہ آپ ان کا ٹھوشن نہیں کر سکتے databورきشنا نہیں کر سکتے چودہ سال سے کم کے بچے کو آگر آپ لیبر کرنے بیچتے ہو تو پیلنٹس کو بھی سجا ہوتی ہے چھے مینے کے اور کروانے والے کو بیس ہزار آنس پارٹ اس کا جلان کرتا ہے جلوانہ ہوتا ہے لیکن سکولوں میں کیونکہ سکول کا نام دے دیا گیا تو وہاں پہ اس طرح کے کاموں نہیں لگو ہوتے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن ٹیچرز یہ ہوتے ہوئے یہ کام ہوا میں نے دیکھی وہ آپ کی نیوز ان ٹیچرز کی مانسکتہ جھلتی ہے ان ٹیچرز کی مانسکتہ میں ان بچیوں کے پر ressortین ان بچوں کے پر ait ایک گھرینہ کا بھاو ہے جاتی کو لے کے تب انہوں نے ایسا کرویا دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے اپنے بچے وہاں پڑھتے ہوتے کو کبھی بھی اپنے بچوں سے وہ کام نہیں کرواتے یاد وہ خود ہی کر کر دکھا دیں میں مان یوں گا کہ نہیں ان بچوں کی منسٹ احسی نہیں خود وہ کبھی نہیں کریں گے اپنے بچوں سے وہ کبھی نہیں کروائیں گے ہمارے بچوں سے کروائیں گے اور ایسا ایک معاملہ یو پی میں پہلے بھی آیا تھا بارمی کی کی سوائج کی بچیوں سے وہ سنائی کرواتے تھے اور میڈیا نے اس چیز کو جب اچھالا تو سی ایم تک کو بیان دینا پڑا تھا تو پورے بھارت میں کموں بیشت تتاقتی دوچھی جاتی ہوں گے جو ٹیچر ہیں یہ اسی لیے آپ دیکھیں سرکاری سکولوں میں پڑھائی کیوں ختم ہوگی سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیچر کھومنڈ سکول کا ہے پرائیوٹ سکول کا تو اتنا ایجوکیٹڈ ہوتا بھی نہیں اور بی ایڈ الگ سے کروانی پڑھتی ہے آپ کو اگر کسی کو سرکاری ٹیچر بکھانا تو اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہائیلی پیڈ ایلیٹ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو بلکل دھرگنار کر کے لگتا ہے کیا بجا ہے کہ سرکاری سکول کے بچے جو ہے پرائیوٹ سکولوں سے آگے نہیں جا پا رہے جب ٹیچر اتنا ہائیلی پیڈ ہیں جب اتنا ہائیلی کوالی پیڈ ہیں اسی جاتیہ گھرینہ والی مان سکتا کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ سرکاری سکول میں نہیں پڑھاتے ہیں آپ نے یہ تیچر میں سویٹر گھوم دیوں گی کھانے والے میں لگی رہیں گی اپنی اور ایکٹیویٹیز کرتی رہیں گی مطلب بچوں پر دھیان نہیں دیں گی میں دارے سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک سکول کے دو ٹیچر بھی صحیح رسپانسی بلوں تو پرائیوٹ سکول سے اپنے سکول کو آگے لے جا سکتے ہیں مگر وہ گھرینہ والی مانسکتہ جو ہے وہ ان سے ابھی نکم نہیں رہی اور میرا یہ ماننا کہ ٹیچر کی اپائنٹمنٹ میں سائیکالوجسٹ بھی ایک یا دو بیٹھے ہوں جو وہاں پر ایڈنٹیفائی کریں کہ اس طرح کی مانسکتہ والا وہ دو چار سوال پوچھ کے اپنے اسیسمنٹ اس میں لکھ دے کہ اگر اس ٹیچر کو لگایا گیا تو یہ جاتی مانسکتہ سے گھرسید ٹیچر جو ہے پورے دیش کو برواد کر دے گا ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کسی نے جاپان کے کسی ویٹھی کو پوچھا کہ جاپان دنیا میں کیوں لیڈ کر رہا ہے ٹیکنالوجی وائز اور فائنانس وائز اس نے کہا کیونکہ جاپان کے ٹیچر جو ہیں وہ پوری طرح ڈیڈیکیٹڈ ہیں بچوں کو بنانے میں اور وہ بچے ایسے بنا دیتے ہیں کہ جاپان جیسا نیشن بن جاتا ہے اسی کے ببریت بھارت کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے کوئی کوئی قسم نہیں چھوڑی انہوں نے بھی قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے کہ کہیں ہمارا دیش سچ میں دنیا سے آگے نہ دیکھ جائے اس دیش کے موننیباسی بہجنوں کو برواد کرنا ہی ہوگا اور جس دیش کو برواد کرنا ہو کو اس کی شکشہ برواد کر دو اور اسی اس کی وو بیسی منورٹی کی شکشہ کو پوری طرح سے نشط و نابود کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے درتے ہیں یہ ہم سے ہمارے بچے پڑ جائیں گے تو ان کے بچے ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اسی لیے انہوں نے یہ بروادی کر کے رکھی ہوئی ہے ان کی جاتی ہے دھنا مان سکتا ان کو پتا ایک امیٹ کر پڑ گئے تھے تو پورے ویش میں سالے تتاکت دیدونچی جاتی ہیں وہ پورا پیچھے چھوڑ کے کہیں آگے نکل رہے اگر اور بچوں کو بھی یہ موقع ملے گا تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک لبے والی کہانی دھوڑا کر ہمارے بچوں کا گلہ کارٹنے کا کام کریں وہی مان سکتا ہمارے بچوں کو ان سے ان کے مادم سے نالی میں ہاتھ دال لیا اس طرح کے دھرینٹ کارے کرنے کے لیے اکساتی ہے بہت بہت دنیا واد اشوک جی امار سا بات کرنے کے لیے بھارت کو وشف گروہ کہا جاتا ہے اور وشف گروہ کی یہ تصویریں ہیں شکشہ پراب کرنے کے لیے بچوں کو اکلبیا کی طرح کمزور کیا جاتا ہے ان کے ہاتھ سے کلم چھین لی جاتی ہے اور ان کے ہاتھ میں جھاڑو پوچا اور نالی سام کرنے کی قبائت کو دھوڑایا جاتا ہے اگر بڑی مشکل سے وہ شکشہ تھوڑی بہت پراب کر کے بجنس کرنا چاہتے ہیں تو جو چھوٹی موٹی دکانے انہوں نے شروع کی ہیں ان کی پروپٹی کو چھنا جا رہا ہے ان کی دکانوں کے اوپر پیرا پنجا چلایا جا رہا ہے یہی وہ جاتی کا زہر ہے یہی وہ مان سکتا ہے جو نہیں چاہتی کہ دیش کا گریب دلی دبا کچھلا سمائے جاتے پڑ جائے آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی آئینڈیا نوز لوگتنطر کا پہرے دار تاں کی ہم پہنچا سکیں آپ تک وہ خبریں جو نہیں پہنچائی جاتی جو نہیں دکھائی جاتی جو نہیں